یہ کہہ رہا تھا کہ لہوروہ لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ کیڑی چیز کتنے کی لینی ہے کچھ نہیں پتا بھائی جان آپ نے کتنے کا لیا بھائی جان اسلام علیکم کیا کہتے ہیں کیسے چل رہے ہیں منڈی منڈی لیٹ آئے ہیں اس لیے آج سے تھوڑا سا جو ہے نا جانور لینے پر رکھنے کے لیے اید کے لیے یا آگے فارم بگرہ پھر ریٹ کیسے لگ رہے ہیں ریٹ کھیرے کے اس وقت بزنے سانا ہاں پچھتر ہزار لگا دیا نہیں دیا نبی کا کہتا ہے نبی کا کہتا ہے پندہ ہزار کا آپ کا فرق ہے تو آپ لوگوں نے ابھی ملتان منڈی کو بھی وزٹ کی ہے اگر آپ نے زیادہ لینے ہے تو آپ ملتان منڈی کیوں نہیں چاہتے اچھا بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے آپ کو رکھیں آپے ویڈیو میں تو بتا دیتا ہوں لوگ ایک مسٹیک کرتے ہیں بیسکلی مسٹیک یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے لینے ہے نا پانچ چھ جانور تو آپ لوگ لہور کی منڈی میں آتے ہیں لہور کی منڈی لاس منڈی ہوتی ہے جہاں سے بپاری نے سارا بزنس اپنا نکالنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پیسے کمانے ہوتی ہیں اور آپ لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ یہاں سے ملتان چلے جائیں تو آپ کا اگر خرچہ آجے گا تو پچیس زار پر آجے گا ٹھیک ہے پانچ لینا آنا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ کی جو آپ کی جو بات ہے اس کا جواب ہے کہ لینا آنا چاہیے اگر آپ وہاں پہ لے جا کر بھی کسی ایک بپاری کے ساتھ بھی آپ سودا کر لینا کہ یار دو زار پر تجھے دیں گے اس ریٹ پہ دلانا ہے جس ریٹ پہ بپاری لیتے ہیں بلکل اچھا دوسری بات یہ میں نے کہنا ہے کہ ہم ملتان سے ہوگا آگے بہاولپور تک میں جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ کیسا ریٹ لگا آپ کو بہاولپور ابھی گئے نہیں لیکن ارادہ ہے جانے کا ادھر لیکن بہاولپور آپ کو بتا ہے مال سارا آتا ہے کراچی بلوں کا بالکل آتا ہے ملتان میں بھی کراچی بلوں کا مال آتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ملتان جو بہاولپور مال ہے نا وہ یہاں پر ایک دانہ نہیں ہے ایسا نہیں آئے گا آئے گا نہیں اس کی وجہ ہے میں بتاتا ہوں اس کی وجہ یہاں پہ لوگ پے نہیں کرتے ٹھیک ہے یہاں پہ لوگ جانور کا پیسے بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے اب یہ جیسے جانور ہے نا ابھی میں پیچھے یہ دوندہ جانور دکھا چکا ہوں یہ بڑا والا جو کھڑا ہے ٹھیک ہے لوگ یہاں پہ لاہور کے لوگ کہتے ہیں کہ بس کہنا میں جانور بڑا سا ہو بھاری ہو ہمیں اس کی مطلب سکن سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ جی کیسی ہے کس رنگ میں ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں میں خود لاہوری ہوں میں آپ کو اپنا بھی بتا رہا ہوں یہاں پہ ہم نہیں کہتے کہ جی ابلگ ہو ہم جی ابلگ کا کیوں اتنا زیادہ پیہ کریں یہاں پہ یہ کنسپ ہے نکرا بہرحال آ جاتا ہے یہاں پہ براہمن بھی بکا ہے یہاں پہ براہمن نکرا یہاں پر ایک دو ملتے ہیں سر وہاں پہ تو بہت سارے ملتے ہیں لیکن ہے نہیں آؤ ابھی براہمن کا بزنس ابھی شروع ہوا ہے پاکستان میں دو سال ہوئے ہیں کہ براہمن بہت زیادہ پریڈنگ شروع ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اللہ وہ بھی سستہ ہو جائے گا لوگوں کی پہنچ میں آ جائے گا براہمن کا ابھی جربہ کرنے گا ہے سائیوال بچھی لے گی نا پیور ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سائیوال اور چولستانی جو بچڑیاں ہوتی ہیں گائیں ہوتی ہیں نا ان کے اندر ان کا ٹھیکہ رکھواتے ہیں اور اس میں زیادہ تر روجو جو براہمن روجو جو ہے نا اس کا ٹھیکہ رکھویا جاتا ہے روجو کے اندر بہت سارے نمبرز ہیں تو اس میں سے کسی ایک کا جو آپ رکھوائیں اس کو آپ پہلے دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر اور اس کے بعد آپ اس کا جو ہے وہ بریڈنگ کروائیں تو ہوپ کہ آپ کو چلیں اچھی بات ہے چلیں ہوپ کہ آپ کو ویڈیو میں انفرمیشن ملی ہوگی کافی اور باقی تھانکیو سو مچ بھائی جان آپ کا بہت شکریہ اور ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کمنٹ شہر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ